یہ دنبا کے لے گئے بکرے کی بھی لے سکتے ہیں بیف جو بھی آپ لینا چاہیے میں آپ کو اس کو روشٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بیکنگ اوہم نے تو اس کو کس طرح کرنا ہے یہ میں نے دو کے رکھ لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کٹ لگانا ہے اگلا سٹیپ کیا ہے میں ایک کپ دین کا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تندوری مسالہ ایک اور ایک تکہ مسالہ یہ آدھ آدھ ہم نے اس کے اندر لینا ہے اگر آپ بہت سپائسی کھاتے ہیں یہ تین ٹیبل سپون میں تندوری مسالے کے ڈال رہی ہوں اور تین ٹیبل سپون اس کے اندر تکہ مسالہ اگر آپ سپائسیز زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ اٹھ کر لیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مسالوں میں بس یہ چیزیں جائیں گی تکہ مسالہ اور تندوری مسالہ یہ مسالہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں جات پٹ آپ کی بن جائے گی اور بلکل جس طرح بزار کی بنتی ہے سیم اس کا فلیور ہو گئے مسالہ اچھی طرح لگا لیا ہے آپ اس طرح بیکنگ ٹری لینے ہیں اس ران کو اٹھا کے ہم نے اس کے اندر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی کا مسالہ بچہ ہے یہ اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلنک کور رکھا دی ہے اب ہم اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیں گے فریج میں تو پھر کال اس کو ہم بنائیں گے تو پھر ملتے ہیں ایک دن بعد دیکھیں پوری رات ہو گئے ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب اگلا سٹک کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر میں نے فائل لگا دی ہے کیونکہ یہ ٹری پھر ساف کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے ٹری لینی ہے اب آپ نے فائل ہو لینی ہے اس طرح اور یہ جو بٹن لائٹ کے اس کو ہم نے اس کو اندر جارنا ہے اور اس کو اور اس کے اندر اچھی طرح پیکھیں فائل اس میں لگا رہے ہیں کیونکہ جو اوہن ہوگا وہ اس کے اوپر ڈھیکٹ ہیر جائے جی تو یہ سکین ڈوین ہے اس کے ازیادہ پک جائے اور اندر سے کچا رہے ہیں اس پانکھنا ہوا تو پھر ہم لکھیں گے تو چلیں اس کو اب ہم اوہن میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری رہن یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا رہن پر رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین ابھی بہت کرم ہے یہ بہترین ہماری جو مٹن گھوٹ لائٹ یعنی جو دھمبے کی رہن ہے وہ روست ہو گئی ہے یہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے ہمیں دیکھیں گھون میں اور زبردست یہ تیار ہو گئی ہے صحیح گھل بھی گئی ہے موسیقی